اور اس اخلاق کی وجہ سے بہت سارا دین فیلہ دین فیلنے کا معاملہ بتاؤں ایک ذراعہ جس کے راہی حضرت ایمان سائے ہیں بیان سبھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر لکھیں رات کے آخری بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لکھتے ہیں جہاد کے لئے یہ سفر کرتے تھے شروع رات میں چلتے تھے آخر رات میں کچھ پڑھا لکھا لکھا لکھتے ہیں حضرت ایمان نے اس وقت کہتے ہیں کہ اسی مصافر کے لئے اس وقت سے زیادہ میٹھی نہیں کبھی نہیں آتی حقا ہوا آدمی ہوتا ہے رات کا آخری پہل ہوتا ہے نید بڑی پیاری آتی سب لوگ سوئے اور سوٹے رہے ہیں ایک شخص تھا سورج جلوکوں نے کے بعد دوسرا شخص تھا تیسرا شخص تھا کہتے ہیں کہ اس کے ایک راوی ابو رجا کو ان لوگوں کے نام معلوم تھے ان لوگوں نے بیان کیے لیکن دوسرے راوی آوس انہیں وہ نام بھولا دیئے تھے اس لئے نام چوتھا یاد تھا وہ چوتھے صحابی تھے حضرت ایمان حضرت ایمان نے اللہ علیہ وآلہ رو تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ صحابے اکرام کیا اللہ کے رسول کے خواب بھی سچے ہوتے تھے اس لئے اس بات کی کوسس کرتے تھے کہ آپ کو بینار نہ کریں کیونکہ پتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کیا جیدے تھے لیکن حضرت ایمان پڑے چلی تھے انہوں نے بلت آواز سے اللہ پر اللہ پر کرنے شروع کیا اور کہتے رہے یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ کر دیا آگے چند قدر ہو گئے وہاں پر پڑاؤ ڈالا آزان بھی گئی نماز پڑی گئی نماز پڑھ کر دی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز جماعت سے الگ بیٹھا ہوا درہا اس نے نماز پڑی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کی بتاؤ انہوں نے نماز پڑی گئی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نافاک ہو گیا تھا بہت پاری نہیں پسکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک دوسرے صحابی دو لوگوں کو کہا جاؤں پتہ لگاؤں اکمانی اللہ یہ دو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس مجھے اُڈنی پر سرار تھی دو مشیزیں رکھے اُسے بیچ میں ریٹھی ہوئی تھی اُس کا آفلا بھی پیچھے تھا اُس عورت سے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے کہا کہ وہی جو بردین ہو گیا حضرت علی نے کہا ہاں جو تم سمجھتی ہو گئی بلا کرتے ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اُس عورت اُتارا گیا اُس کے مشیزیں اُتارے گے برطن کے مشیزیں سے پانی اُڈے گا شکو ہوا نیچے سے لوگوں نے پانی لینے شکو کیا اللہ کے رسول نے پوری فوج سے کہا کہ جس کو پانی پینا ہو پیلے بھرنا ہو بھرنے اور جس کو اپنی جانوروں کو پلانا ہو پلانے سارے لوگ پانی پلاتے گے پیتے گے یہاں تک کی وہ شخص جو ناپاک ہو گیا تھا اس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے رہایا گیا اور پانی حقرانی حقیقی بران اس نے تو بھی اللہ اور رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے زیادہ بھی مشیزیں پانی دونوں مشیزیں پانی سے پڑے یہ معجدہ تھا اللہ کے رسول کا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے مشیزیں اُٹھائے کہا اس کو مشیزیں کا پانی اس پر لاتو اس عورت سے کہا کہ ہم نے تمہارے مشیزیں سے کچھ بھی پانی کم نہیں کیا تمہارا کوئی نسان دھاڑا نہیں ہوا ہے تم اپنا پانی دے سکتے ہو یہ اللہ تعالی نے ہمیں پانی کلایا ہے پھر اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ اس عورت کے لیے کھانے پینے کی دے لیوان جو صحابہ اکرام کے ساتھ تھا سب لوگوں نے جمع دیا اس عورت کے لیے ایک کپڑے میں لگے تھا اس کے مشیزیں لانے اس عورت کو بٹھایا اور اس کو اس کے تابلے کی پاس دیج کر آنے اس احراب کا اثر اتنا ہوا کہ جب اس عورت کا تابلہ پیچھے سے آیا اور اس نے کہا کہ اے فرامر تم اتنی دیر سے کہا کہ اس نے سارا باقیہ بتایا کہا اللہ کی قسم میں نے جو منظر دیکھا ہے اِنَّهُ ایک تو مانڈرہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو موشن لأس اب ناسکر میں زمین و آسمان کے بیچ اس سے بڑا کوئی جانو کر یاد رہی ہے اور اگر وہ جانو کر نہیں ہے تو اِنَّهُ اللَّهُ فِرْوَ اللَّهُ اِنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ اَقْعًا یقیناً وہ اللہ کا سچا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جس عورت کے ذریعے سے پانی حاصل کیا اس کے بدلے میں اس پر احسان بھی دیا اس کو کھارے پینے کی چیزیں نہیں لیکن اس احسان کو یاد رکھا اس کے بعد صحابے اکرام جب حملہ کرتے آس پاس کی بزنیوں پر تو حملہ ہوتا لے اس کے طبیعے کو چھوڑا نہیں اس عورت نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جان موجھ گئے مسلمان چکڑتے نہیں بہتر ہوتا کہ کھلو اللہ کی رسول کا دی قبول کر لو اور صرف اسی اخلاقی دنیا تک پورا قمیلہ کسی تو اخلاق کا بڑا حساب کر دے گا اخلاق کا رہم کا پرداشت کا معاف کر دے گا کسی کے ساتھ اچھا سمول کر دے گا چاہے وہ آپ کا ہم مصحب ہو یا کسی دوسرے دین اور دھرمکار بھی ہو اپنا اخلاق کا بھی نہیں ہوئے اسلام آپ کو کہ اللہ تعالی تمہیں معنی نہیں فرماتا ہے کن لوگوں سے اچھا سمول کرنے سے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ پتال نہیں کیا تمہیں تمہارے دھروں سے نکالا نہیں انتا قبرو ہوں کہ ان کے ساتھ ترین سمول کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ تعالی اللہ تعالی انصاف اپنے مالوں کو پسند کرتا ہے جس نے آپ کو بارہ کیا رہا آپ کو گالی پروش دے لیا وہ آپ کا بے مسلم حالی بھی چلہ ہو آپ اس کے ساتھ اخلاف سے پیش آنا بڑ نہیں کریں اس کے ساتھ تازخات کو بہتر بنائیں اپنے اخلاف کو اچھا بنائیں ہمیشہ سچ بونے ایمانداری سے اس کے ساتھ پیش آئیں غربیوں کو معاق کریں ان کے ساتھ اچھا شروع کریں اور اپنے پروگراموں میں اپنی دعوتوں میں اپنے دسترخان پر کبھی کفار کھلا لیا کریں تاکہ آپ کی بار سنیں تنیلی نفرت کا ماہول کھولا لیکن میں کہوں گا کہ آپ باہر کا ماہول عزوز کریں اور گھر کا ماہول اچھا رہا ہو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کا اخلاف گھر ہی بہتر ہونا چاہیے اور اندر ہی بہتر ہونا چاہیے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے نکھان گیا تو اپنے پروگراموں میں پٹر کو خوڑ ہوو ہے جو اپنے کھر آن Hoo к لیکن ایسا نہ ہو justement ہم باہر باروں کے لئے تو اخت haben ہمارے باب آپ سے ہمارا معملہ اچھا نہ ہو ہمارے بھائیوں سے ہمارا معملہ اچھا نہ ہو ہمارے بی بی سے ہمارا معملہ اچھا نہ ہو ایسا قدر نہیں ہونا چاہیے انسان کا اخلاف گھر اچھا ہولا چاہیے اندر بھی اچھا ہونا چاہیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اس کو لی مطمیمہ مطالبا میں اسی لیے بھی رہا گیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق کو مکمل کرتے جاؤں گا بہترین اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کیا رہا تھا اور اخلاق کی وجہ سے اچھے برطاو کی وجہ سے اچھے میوہار کی وجہ سے باہر کی زندگی بھی سمتی ہے اگر آپ بھرکے اندر دوسرے اختیار کریں گے آپ کی گھرینی زندگی کی بہتر بڑے گی میں آپ کو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالنار شخص نہیں تھا عالی شان کھر نہیں تھا اچھے چھے کھانے نہیں تھے لیکن آپ کی گھرین کوئی زندگی اس دواجی میں تکی سب کے لیے بہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے سے معامرہ میں بتاؤ امام مفاری کے کتاب و نطاق کے خاطر کے عائشہ رمی اللہ تعالیٰ سے روایت تکی ہے انہوں نے ہمتے بھانے ہمتے قروعہ بھی زمین سے کہا یبرگوز کی الگنہ لنظر الہلالی صلاح صلی اللہ کی بھانجے ہم لوگ دو مہینے میں تھی چاند مستقل پیکھ لے تھے ومعبوح بیدت فی حبیعہ سے رسول پاکست اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی کھروں میں چھوٹا نہیں تھی دو دو مہینے ہمارا کھروں میں چھوٹا نہیں کرتا تھا بھانجے نے پوچھا خالا جان وما یونی شکو وما کارا یونی شکو آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے خالا جان نے جواب کیا الاسودان الماہو وطم دو کاری جیتے خجور اور پانی یہ نہیں ہماری زندگی تھی اللہ تہو کاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہا ہوں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انساری پڑھوں سکھے کاند رسول مناہ ان کے پاس دودھ دینے والے جانبت تھے وَقَانُوا يَمْرَحُنَ رَسولُ اللَّهِ سَبَ اللَّهَ مِلْحَبْيَاعِينَ وہ اپنے گھروں سے دودھ کے پیانے اللہ کے رسول کے لئے دھیر کے ٹکھے فَيَسْنِنَا اُخُوحِید وَعِدْا دیا گا دودھو مہینے جوردنے کیونکتے لیکن گھر کے دیر خوشی کی زندگی تھی حسی کی زندگی تھی گھر اینا چھوٹا تھا حضرت آئیسہ سے بیان کرتے ہیں مطابق لقاتی کی روایت ہے کہ کنتو آنا ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تحجد کی نماز باتیس کی لئے کھڑے ہوتے میں آپ کے سامنے سوئی ہوتی کیوں آپ کے سامنے والجلہ یا فیقلہ کی ہی میرے پیر آپ کی طبلے میں پڑھ رکھے ہوتے ہیں فیضا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو زندہ کرنا ہوتا ہے میں میرے پیروں کو خسے ہوتے لگاتے قمص طریق لگیا میں اپنے پیروں کو سمجھ لگا ویزا کاما جب آپ پھڑے ہوتے بسک فہمہ فیر میں اپنے پیر پھلانے کی ویویت علیہ وسلم ہمارے پھولے چراح لگتے ہیں یہ غربت کا مام لیکن زندگی بڑی خوش رہا رہا تھا بڑی اچھی زندگی کی ہر نیا خوش تھا اور اللہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم بیویوں کی خوشی کا خیال کرتا رکھتے تھے صحیح مسلم کی کتاب الکشریبہ کی روایت ہے حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان پھڑتے ہیں کہ کہنے کے رسول اللہ علیہ وسلم جارو فارسی گیا اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایران پڑوسی تھا فارس کا فارس ایرانی پڑوسی تھا فارس کی منسل تھا آپ کے پڑوس میں رہتے تھا وہ کہنے تھے ہی بلوانے تھے وہ شوربہ وقت اچھا بناتا تھا ایک روشت بک اچھا پڑتا سامنا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کیا ساری اللہ علیہ وسلم کی نیرے اور تیار دیا صلی اللہ علیہ وسلم بنایا دعویت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کی پر کشایا کرتے ہیں Marketing شہرت اور انکی بھی دعوت ہے اس نے کہا اللہ اللہ نے کہا میں یہ نہیں جا میں جاؤں گوشت کھاؤں شوربے سے لطفان دوز ہو اور بلی میری بھوکی رہے صرف پانے اور پسور پر میں نہیں جانتا پھر وہ واپس آئے پھر اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول دعوت ہے اللہ کے رسول نے پھر پوچھا آئیشہ کی دعوت ہے اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے کہا پھر وہ واپس چاہتا اس دن آئے پھر آئے پھر کہا ہے اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے اللہ کے رسول نے پھر پوچھا آئیشہ کی اس باپس نے کہا ہاں اللہ کے رسول آئیشہ کی دعوت اللہ کے رسول اور آئیشہ کیوں تو اٹھے اور جاہر کی اس کی دعوت کھائیں تو بغیر آئیشہ کے آپ نے دعوت میں قبول کی ہم باہر بیٹھ کر گنیاں بھی کھائیں پراکھیں کھائیں گھر میں دال چاہل بنیں تو یہ بھی نہیں مسئلہ تھا زندگی کو خوش کفاہ بنانے کے لیے بیویوں کو خوش رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی غیری زندگی خوش کھائیں اگر بیوی سے آپ خوش ہیں آپ سے کبھی خوش ہیں گھر میں لگائی چھوڑے کا معامل نہیں ہے بچے کی ترمیت اچھی ہوگی بچہ آپ کی تعلیم کے وقت دے گا بیوی گھر کو سمالے گی آپ بزرس میں زہر لنائے گے اگر اختلاف ہوگا آپ دشتر رہے گے بیوی دشتر رہے گی گھر کا مہور دکڑے گا آپ لگائی چھوڑا کریں گے بچوں پہ اخراج پڑیں گے ان کی تعلیم ساتھی ہوگی ان کی تعلیم خراب ہوگی لیکن جب ایک دوسرے کو تو آپ کو شک لے گے اس سے فائدہ آپ کا ہوگا تیشن سے آپ بچے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیار لگتے ہیں بلکہ مدعون کی جہاد کے لگائے ساتھ کے آنشہ براد کرتی ہے کہ ایک بار میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر کرتا ہوں اللہ کی رسول کا معنور تھا جب جہاد کے لیے سفر کرتے تھے تو آپ جو ہے اپنی بیڈیوں میں قرآن لازی کرتے اس کا ناکہ کرتا اس کو ساتھ لے گا ہمارا معنورہ یہ ہے کہ دو ساتھ دو ساتھ بہت شروع ہے اللہ کی رسول مصطفیر میں بھی بیویوں کو ساتھ کرتے تھے تو کہتے ہیں ایک بار میں اللہ کی رسول کے ساتھ اپر بندگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آنا جانیا تو میں تھی درجی تھی چھوٹی تھی لگتی تھی لب احمد اللہ ماں میری جزید پر دوش نہیں آئے تھا کوئی موقع نہیں اللہ کی رسول نے صحابہِ اقرام سے کہا کبھی آگے مٹ گا فقتہ کریں صحابہِ اقرام آگے نکل گئے تو اللہ کی رسول نے اس کے کہا آو ہم دونوں دھون کا آو ہم دونوں دھون کا مقابلہ کرتے ہیں کہتے ہیں فسابق تو فسابق تو میں نے اللہ کی رسول سے دھون کا مقابلہ کیا میں جیت گئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالی اور جب جیڑ گئی تو اللہ کے رسول خاموش گئی کہتی حتی ادہ حمل اللہ مبابل خود یہاں تک ہی ایک ادت پید گئی میرے جسم پر پوشت آ گیا میں موٹی ہو گئی وہ نصیف اور یہ واقعہ میں بھول گئی کہ ایسا بھی کبھی کچھ ہوا تھا ایک بار پھر میرا نام اکلا اللہ کے رسول کے ساتھ میں بھی سفر کر گئی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا آگے بڑھ جاؤ صحابہ اکرام آگے بڑھ گئے اللہ کے رسول نے اس سے کہا آگے دور کا حقابل کریں فصابہ اکرام آگے بڑھ گئے اس بات کو میں نے دور کا حقابلہ کیا تو اللہ کے رسول جیت گئے فجعل ایز حق بے اکرام آگے ہی کی دل کا آپ ہسنے لگے اور کہنے لگے یہ اس ہار کا بڑھنا ہے یہ پچھتی بات چھوہا ہے تو کبھی کبھی حسیب و ساکھ نہیں ہونا چاہیے تفریح ہی ہونا چاہیے عورت آپ کی تیری نہیں ہے اس کے ساتھ فراملہ برابری کہونا چاہیے اکنی آزانی ہی نہ ہو کہ سارے کام باہر میں وہ آپ کے گھر میں آپ پیٹھے رہے اور اکنی پاورتی بھی نہ ہو کہ وہ آپ نے آپ کو قیدی اور جو ہے ایک طرح سے محبوس 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 کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفریح کا یہاں تا خیال لگتے ہیں کیونکہ بخاری کی کتاب اگر کیلے رایت ہے حضرت عائشہ بیاد کرتی ہے ستانی جو اندی عید کا دن تھا جو ہمشی تھے وہ نوم مسجد نبی کے سہے میں نیزے اور خالے کی کرتا پکلا رہے تھے جس طرح سے لاکھی وغیرہ تھے بھی جاتے ہیں ایسے ہی نیزے اور خالے پیر پکلا رہے تھے یہ معاملہ تھا وہ پکلا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول سے پرمائش کی اور قال علی یا اللہ کے رسول نے مجھے کہا دشتریت اللہ علیہ تو یہ پھر دیکھنا چاہتی میں نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں دیکھنا چاہتی کہتی اللہ کے رسول مسجد کے دروانے تو ہجوے کی کھڑے ہو گئے میرا رخصار میرا دان اللہ کے رسول کے رخصار تندھے پر رہتے ہیں یہاں تھا فاکامنی مجھے پھڑا پھڑا دیا اور مجھے کھر پکلایا کم تک پکلایا کہتی ہتنا ایسا ملیو یہاں تندھے ہیں کھر دیکھتے دیکھتے تندھے ہیں تو اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا حسو کی دیکھ چکی کافی ہو گیا میں نے ہاں اللہ کے رسول میں دیکھ چکی اللہ کے رسول نے کہا فصل تو تفریح بھی کرتے تھے تو ہمارا افراد باہر بھی اچھا ہونا چاہیے اندر بھی اچھا ہونا چاہیے بچ لیروں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اپنوں کے ساتھ اچھے رہیں گے تو ہمارے بھرینی زندگی اچھی رہیں گی باہر کے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا رکھیں گے تو معاشر کی زندگی اچھا رہے گی اچھی رہیں گی ہمارے شہر کا ہمارے سماعت کا ہمارے مرد کا ماحول بہتر بنے گا اور اگر ہم گھر کے اندر پر اخلاق رکھیں گے اچھے تو ہمارا جائروں کو اچھے رہے گا اور بچوں کی تربیت میں آسانی بنے گی تو اخلاق ہاں کہیں اچھے ہی بنانے اور اچھے ہی اختیار کرنے چاہیے اس کا فقط بڑا فائنہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلام تعالیٰ نے پسایا کہ میکنہ تعالیٰ علیہ خلق عظیم اے نبی آپ اخلاق کی بڑے عالم اطام پر فائنس ہیں اور اللہ کے رسول جو اخلاق کی بڑے عالم اطام پر فائنس ہیں اور ہم سے آپ سے کیا بتایا ہے کینہ ہمارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی پر سوا پر آئے نمونہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے جیسے دوسری چیزیں تیار نہیں جائیں گویا کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے دکھتے ہی ہے اور ہمیں یہ دکھتے ہی آ جا رہا ہے کہ ہماری اپنی زندگی ہوئی جیسے اللہ کے رسول کی بڑے عملات 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 کی ب� سکھلا گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی طرح سے افضل امت اور خیرے پر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی طرح سے نبی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرط دیا ہے اسی طرح سے ہمیں اس بات بھی توفیق عطا کردے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معلوم اتباع پرنی کرسکیں بارے رہا تو ہمیں اپنے نبی کے صیرت کے مطابق ستے کی قدارنے کی توفیق عطا کردے اے احمد الحاکمی تو ہمیں اپنے نبی کا اخلاق اتباع کرنے کی توفیق عطا کردے بارے رہا تو ہمارے ممک کے ماحول کو ہمارے شہر کے ماحول کو بہتر ماحول اور بہترین ممک بنا دے بارے رہا لفرتی فضائن خط کو آپس میں تعلق آپ بہتر ہو ایک دوسرے کے لیے ہمارے در خیرمائی اور محبت کا جذبہ پر رہا فرمانے بارے رہا تو ہمیں زندرہ اسلامو ایمان زندرہ اجاب ممارا فرمانے اکنو باولی حالا استاد اللہ حدیب و لیسائی مسئلی اللہ تعالی جلالل کری وبرک 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 وبرک